السلام علیکم وآلو کی تاہری آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو کی تاہری جس کے لئے ہمیں ڈیمارٹ یہ تو بھاگ رہا ہے ہرمیرچ اور پودینہ اور ہمیں چامل چاہیے آدھا کلو چامل دیا ہے اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ بھی گھو دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے اچھے سے بھی گھو دیا ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے مسالوں میں ہمیں ایک دیر چمچ نمک اے آدھا چمچ حلدی اور ہمیں زیرہ تیز پتہ لال مرچ اور ایک چمچ میں نے شان کا مسالہ لیا پیاس اردگلسانہ کا پیسٹ اور ہم نے آلو لیا ہے اس میں آلووں کو میں بھی کہہ کہتے ہیں آلو لیا ہے اس کو بڑا بڑا میں نے کٹ لیا ہے اور آئل لیا ہے حضب ضرورت اور کہہ کہتے ہیں آئل کو ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کے اندر پیاس ڈالوں گی یہ دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اور میں اب اس کے اندر پیاس اٹ کروں گی پیاس میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس لے لی تھی اور وہ میں اس میں ساری ڈال دوں گی اس کو میں اچھے سے ساری پیاس ڈال کے اس کو میں فرائی کر لوں گی اچھے سے فرائی کرنے کے بعد یہ میں نے ساری پیاس ڈال دی ہے اور میں اس کو اب اچھے سے فرائی کر لوں گی آلو کی تاہری بنا رہے ہیں آج ہم اور یہ اچھے سے میری پیاس اچھے سے میری پیاس فرائی ہو جائے گی اور اب یہ میری ہلکی سی پیاس فرائی ہونے سے پہلے تیز پتہ اور زیرہ آدھے چمچ میں نے زیرہ لیا تھا اس کو میں اس کے ساتھ بھون لوں گی اور اچھے سے ہم دو سے تین سیکنڈ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے ہماری پیاس اچھے سے براؤن ہو جائے گی اچھے سے ہم نے پیاس کو براؤن کر لینا ہے زیادہ تیز براؤن نہیں ہمیں لائٹ براؤن رکھنا ہے اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اچھے سے میں اس کو چمچ چلا لوں گی بلکل اور یہ دیکھیں لائٹ گولڈن براؤن پیاس ہو گئی ہے میری اور اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی ادرکلسن کا پیسٹ یہ میں نے ایک سے دیر چمچ ادرکلسن کا پیسٹ لیا ہے اور اب میں اس کے اندر اس کو بھون لوں گی اچھے سے اچھے سے بھون لوں گی اس کو میں ادرکلسن کا پیسٹ تیز پتہ زیرا پیاس کے ساتھ میں اس کو بھون لوں گی اور یہ اچھے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس کے اندر آلو ایٹ کروں گی یہ سارے آلو ڈال دوں گی میں آلووں کو ادرکلسن کے پیسٹ کے ساتھ اور تیز پتہ زیرا ان کے ساتھ میں ان کو بھون لوں گی اچھے سے اس سے بہت اچھی خوش بہا جاتی ہے چاملوں میں بھی اور آلووں میں بھی یہ بہت اچھے خوش ہوا جاتی ہے اچھے سے میں اس کو بھون لوں گی اس یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے میں اس کو بھون رہی ہوں اور آئل آپ دیکھ رہے ہیں میرا اس وقت میں نے پانی وانی کچھ پیٹنی کیا اس میں بس آلووں کو ڈال کے میں اس کو بھون رہی ہوں اب میں اس کے اندر ایک دو منٹ تک میں اس کو بھونوں گی اس کے بعد میں اس کے اندر آلو ایڑ ٹیماتر ایڑ کر دوں گے آلو ہمیں ٹیماتر میں نے تین میڈیم سے اس کے ٹیماتر لیے تھے اور میں نے اس کو لمبہ لمبہ کٹ لیا تھا اور سارے میں ٹیماتر ڈال دوں گی ہمیں ٹیماتر کو بھونوں گی اس کے ساتھ ہی آدھا منٹ کے لیے تقریباً میں اس ٹیماتر کو بھونوں گی اس کے بعد میں سارے مسالے ڈال دوں گی جس میں نمک ایک چمچ لال مرچ آدھا چمچ آدھے سے بھی کم تھوڑا سا حل دیئے اور ایک چمچ میں نے شان کا بریانی مسالہ لیا تھا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں آپ اس سے ٹیسٹ اور بھی مزے کا ہو جاتا ہے اس لئے میں نے یہ اپشنل ہے آپ کی مرضی آپ نہ بھی لیں گے تو وہ بھی اچھے بنے گے میں اچھے سے اس کو ایک ساتھ بھونوں گی اور آدھا کپ میں پہلے پانی ڈال دوں گی آدھا کپ پانی ڈالنے سے تاکہ میں اپنے میری ٹیماتر تھوڑی سے گل جائیں اس کو میں دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی دو تین منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس کو بھون دیکھیں میری ٹیماتر گل گئے ہیں اب میں اس کو بھون رہی ہوں جو تھوڑے پوتر رہے گئے ہیں تاکہ وہ بھی تھوڑے سے نرم ہو جائے اس سارے میری ٹیماتر ہو گئے ہیں میں ہری میرچے اور پودینہ ڈال دوں گی پانچ چھے ہری میرچے لے لیں آپ اور پودینہ لے لیں اس کو آپ اس اسٹیج پہ ڈالیں کہ یہ ٹیماتر ہمارے ہو گئے ہیں اچھے سے یہ دیکھیں میرے سارے ٹیماتر بھی گل گئے ہیں پورا مسالہ ایک جان بن گیا ہے اب میں اس کے اندر اچھے سے اس کو پہلے میں بھون لوں گے دیکھیں تیل بھی اوپر آ گیا ہے یہ سارا تیل اوپر آ گیا اچھے سے یہ ہمارے اچھے سی بھونائی ہو گئی ہے اس میں بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے تین سے چار منٹ بھوننا ہے ہمیں اور زیادہ نہیں بھوننا ہے اس کو بہت زیادہ تین سے بس چار منٹ ہمیں اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ ٹیماتر مسالہ سب ایک جان ہو جائے اب ہم اس کے اندر یہ دیکھیں سارا مسالہ ایک ہو گیا ٹیماتر بھی میرے گل گئے ہیں جتے ہمیں چاہیے تھے وہ اتنا ہو گیا ہے اب مس میں دو گلاس پانی ڈال دوں گی اچھے سے تاکہ میرے آلو بھی گل جائیں اسی میں ہی اور ہمارے چامل بھی اسی میں ہی پک جائیں اتنا ہمیں پانی ڈالنا ہے بس اب میں یہ پندرہ منٹ بعد آئی ہوں آپ کے پاس پندرہ منٹ بعد میں اس کے اندر چامل ڈال رہی ہوں پندرہ منٹ میں نے پانی میں پکایا تھا پندرہ منٹ بعد میں چامل ڈال رہی ہوں اب ہم چامل کو مکس کریں گے اس کو تھوڑی دیر کیلئے ہم چھوڑ دیں گے اچھے سے کور کر کے یہ ہمارے چاملوں میں ہم نے پانی ڈالا تھا آلو میں اب یہ ہم اس کو رکھیں گے پھر جب ہم چلا رہے ہیں اس سٹیج پہ ہم نمک چیک کر لیں گے کہ نمک ہمارا کمیت زیادہ تو نہیں ہے اور ہمارا نمک یہ میں نمک چیک کر لیں گے پرفیکٹ نمک ہے ایس ایڈیس ہم جتنا کھاتے ہیں آپ جتنا کھاتے ہو آپ اسے ساب سے چیک کر سکتے ہو کھونیا زیادہ اب یہ ہمارے چاملوں کا پانی خوشک ہو رہا ہے علو ہمارا ہمارا کرل چکا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے پیاری شکل آئی ہے ابھی سے یہ دیکھیں آپ کتنے پیاری لگ رہے ہیں اب ہمارے چامل دم کیلئے تیار ہونے والے ہیں یہ دیکھیں پلیز ہمارے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے ایسی مزید مزید کی رہی سے پیاری میں اور آپ کو بنا بنا کی ذکھاؤں گی یہ ہمارے چاملوں کا پانی خوشک ہو گیا ہے دیکھیں ابھی یہ ہمارے چاملوں کا پانی ایسے ایسے دیکھیں خوشک ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پر لگائیں گے یہ اب ہم نے دم پر لگا دیئے ہیں چاملوں کو اور آپ مزید سے آلو کی چامل دم کے لئے تیار ہیں یہ بن گئے ہمارے چامل اور میں نے پیاس اور کھیرہ اور رائطہ بنا لیا تھا ساتھ میں مزید سے چامل ہم انجوائے کرے آپ بھی بنائیے گا آپ بھی کھائیے گا اور پلیز مجھے ضرور بتائیے گا تک